چلیے دو رکشہ وشیشک یہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور سب سے پہلے میں ان کا پریچہ آپ سے کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ ریٹائر بیجر محمد علی شاہ صاحب جڑ چکے ہیں بہت سواگت کرتا ہوں میں آپ کا سر اور ہمارے ساتھ اس وقت رکشہ وشیشک یہ ریٹائر گروپ کیپٹین یوکی دیونا صاحب بھی جڑ چکے ہیں بہت ہی دکھت خبر یہ سامنے آ رہی ہے دیونا صاحب اور پانچ ہمارے ویر جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جی یہ بہت ہی دکھت خبر ہے اور میری دکھ بھری تازیت کنڈولنس ان کے ہمارے بادور فوجیوں کے پریبار کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پروار نہ کر کر اپنی جان کی بازی لگا کے اپنی جان جو خمدال کر ہمارے ملک کی ہمارے ساتھوں کی حفاظت کرنے کی لیے وہاں پہ رات کو ایک بجے مندر موڑ ایریا کے آس پاس کی وہاں پہ لائن آف ایکشل کنٹرول وہاں پہ ایک جی سی ہو جونیر کمیشن آف سر اور چار ادھر رینگز وہاں پہ تی سیمٹی دو ٹانک ٹانک کے پانی پانی بڑھنے کے پاسے ڈوبنے سے ہوا یہ بہت ہی دردناک اور دکھت خبر ہے جو بھی ٹانک میں تھے وہ اتورٹیز نے وہ ٹانک ریکاور تو کر لی ہے اور باڈیز بھی ریکاور کر لی ہیں جو شہید ہوتے ہیں وہ تو بہادر ہوتے ہی ہوتے ہیں تو کوئی سکتی بات ہی نہیں ہے ان کے پریوار والے ان سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں میں نے یہ دکھا ہے اور سب سے مشکل کام میں نے فوج رہتے ہوئے کیا کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ شرط پہ کھڑے ہو کے پریوار والوں سے دور دشمن کی گولیوں کا سامنا کیا تھا تب سے مشکل کام میں نے یہ کہا تھا جب میں کسی گھر پہ فون کرتا تھا بتانے کے لیے کہ ان کا پتا ان کا بھائی ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا آپ سمجھ سکتے ہوں گے فون کے اس پار سے جو چیخے میرے کو سنائی دیتی تھی وہ آج تک میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی دکھت خبر ہے اور ہمارے جاواز پوجیوں کے لیے شردہنجلی جی بھائی جب جی بلکل آپ نے صحیح بات کہی پھر سے ہم میجر علی کا بھی رکھ کرتے ہیں سر یہ ہمارے جوان پہلے سے حالانکہ پریپیر رہتے ہیں کسی بھی طرح کا نیچورل کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے اس کے لیے تیار رہتے ہیں یکا یک جلس تر کیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا اور ہمارے جوان اسے بھاپ نہیں پائے جی دیکھیں ایسا بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم آئے جوانوں کو بھاپ نہیں پائے ہوں گے دونوں چیز کیونکہ جی جی وہ بھاپ ضرور پائے ہوں گے بلکل بلکل ہی تو فوج کی خاصیت ہے ہم لوگ جن کی حفاظت کرتے ہیں سردوں پہ ہمیں معلوم ہے ہمیں بھاپ لیا ہے کہ وہاں خطرہ ہے لیکن ہمیں ہمارے سیبلینز کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اگر اپنی جان کی بازی لگانی پڑے اگر جان جو کمیت جانی پڑے یہ بات ہوئے بھی کہ وہاں پہ خطرہ ہے تو ہم وہ خطرہ پھر بھی مو لیتے ہیں میں آپ کو سن دودہ تین کی بات واقع بتاتا ہوں میں ایک یانگ لیترین تھا ہم پٹرل ایریا میں ہم لائن آف کنٹرول پہ تھے اور ہماری میری جو پوست تھی وہ محض تیس میٹر کے فاصلے پہ تھی پاکستان کی پوست سے یعنی کہ یہاں پہ ہندوستان کے جھنڈا یہاں پہ پاکستان کے جھنڈا اب یہاں پہ تیس میٹر کا فاصلہ تھا کمال پیچھ میں فینسنگ تھی اب یہاں تک پوشنے کے لیے آپ کو کلومیٹر گھنٹوں گھنٹوں تک آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا ایک نالے کی طرف جو کہ مناور تلوی تبھی کلاتا تھا مناور تلوی ایک بہت بھی نالہ تھا وہاں پہ ایک کراج گاڑی کراج گاڑی ہوتی ہے ایک چھے آٹھ پائیوں کی مطلب ہر سائٹ سے اس کے اوپر ماؤنٹ ہوتی ہیں اور ان کو ٹو کر کے لیاتے ہیں تو اس کراج گاڑی کے ادھر ہماری جپسی پگی بینک ماؤنٹ ہوتی تھی اور پھر ہم وہ نالہ کروس کرتے تھے جب اگر بارش ہو گئی یا باہر آ گئی تو وہ نالہ بند ہو جائے کرتے تھے وہ خطرہ باف کیا کرتے تھے تو جوان کی چھٹی یا راشن پانی آنا جانا وہاں سے بند ہو جائے کرتا تھا وہ ایک طریقے سے ہماری لائف لائن تھی پھر اس کے بعد اور کلومیٹر آگے چل کر ہماری جپسی پھر وہاں پہ گاڑیاں نہیں جایا کرتی ہیں تو ہم اپنے وزن کو 35-40 کزن کا وزن اپنے کندوں پہ لات کر ہم چڑھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں پوز پہ تو یہ فوجی کی ایک آم سندگی ہوتی ہے اب جب فوجی اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ چین سے سو سکیں تاکہ فوجی وہاں پہ ہمارے سردوں کو کی حفاظت کر رہے ہیں اب جب ان کے گھر پہ ان کے بدکسمتی سے بڑے دکھت سے ان کو کہنا پڑے جب ان کے شب جاتے ہیں تو لوگ روٹتے ہیں کہ دیکھیں یہ بہتی بہتی دکھرت بات ہے اور سارے راشتر کو ان کی فیملیز کے لیے تازیت دینی چاہیے اور یہ ایک ایسی مشکل گھڑی ہے ان فوجیوں کے پریوار والوں کے لیے کیونکہ فوج ایک پریوار والی پریوار ہے اب آپ جوانوں کو جانتے ہوں گے جو شاید ہوئے نہیں جانتے ہوں گے ہیں محسوس سب کریں گے محسوس سب کریں گے اور وہ ہمارے پریوار کا حصہ ہے تو جی ہاں اس کو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ یا تو کلاود بس یہ آرمی ہیڈکوٹر اس کی جانت کرے گی جی بلکل چھوٹی سی بھی ہوتا ہے تو بہت بڑا قصہ ہوا ہے اب پچھلے سال میں پچھلے سال ایک سکسٹی فیڈ گارج میں آٹھ جاواز فوجیوں کی جان چلی گئی تھی جب اور ایک جنے کمیشن آف سر کی جب ان کی ٹرک ایک گارج میں گری تھی تو ان کی قربانیوں کو ہم بلکل بلکل ان کی قربانی کو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے